اسلام علیکم دوستو علامہ ناصر مدنی ان کے نام سے کون واقف نہیں ہے تنظر مزاہ کی تیر چلاتے ہیں یہ اور اسلامی سکالر بھی ہیں اور ان کی کوئی بھی ٹاپک ہو اس پر ان کے تنظر مزاہ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو جاتی ہیں یہ اپنے مزاہی انداز میں ہی لوگوں کو بہت سی چیزیں سمجھا دیتے ہیں بتا دیتے ہیں کال ان کے ساتھ ایک بہت برا واقعہ پیش آیا جس کی ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں لوگ ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں کچھ لوگ ہنسی مزاہ بھی اڑا رہے ہیں ان کا ان کی ویڈیو دیکھ کر لوگ ہنس رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا ہوا لیکن شاید انسانیت کے ناتے ان کے ساتھ یہ اچھا نہیں ہوا کیونکہ ان کو کسی بندے نے کیونکہ ان کو کسی بندے نے اصلے کے زور پر اغواہ کیا اور اس کے بعد ان کو تشدد کو نشانہ بنایا کال انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے رو رو کر سب کو یہ بتایا کہ مجھے کال مصول ہوئی تھی جس کال کے بعد ہے مجھے بلائے گیا تھا اپنے ڈیرے پر اور کہا گیا تھا ہم وہاں پر ایک محفل کرنا چاہتے ہیں اور جس میں ہم مطلب مزاہیہ انداز میں کچھ باتیں کریں گے ناصر مدنی صاحب نے اس بات کا انکار کر دیا اور کہا کہ گورنمنٹ کی طرف سے مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں کسی بھی محفل میں جاؤں اور کوئی بات کروں کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے اب تمام تر اجتماعات پلپابندی لگی ہوئی ہے تو ان کے انکار کی بعد ان کو گھر سے اٹھایا گیا کچھ لوگ آئے ان کو گھر سے اٹھا کر اپنے ڈیرے پر لے گئے وہاں پہلے ان کو کھانا کھلایا لیکن اس کے بعد ان کو تشدد کو نشانہ بنائیا اور ان کی ویڈیو آئی ہے جو کہ ان کی پریس کانفرنس کی ویڈیو ہے اس میں یہ اپنے نشانات بھی دکھا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جب میں وہاں گیا تو کچھ لوگوں نے مجھے پکڑ کر کمرے میں بھند کر دیا اور دھو گھنٹے کے بعد مجھے لوہے کے راڈ سے مارا تو پریس کانفرنس میں انہوں نے اپنے نشانات بھی دکھائے کمر پر کہ کس طرح ان کو راڈ سے مارا گیا ہے کس طرح ان کو تشدد کا نشانہ بنائے گیا شاید کچھ لوگوں کو ان کا یہ انداز پسند نہیں آیا تنز پسند نہیں آیا ان کا مزیع انداز شاید کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سب کیا لیکن ناصر مدنی نے جب اپنے اس واقعے کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر مجھ سے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی گی جس میں مجھے یہ کہا گیا کہ ایک پیپر دیا گیا اور کہا گیا کہ اس پر سائن کرو اس پر کچھ لکھا ہوا تھا لیکن ناصر مدنی کہتے ہیں کہ مجھے جلدی جلدی میں سائن کروائے گے اور وہاں پر مجھے نہیں سمجھائی کہ کیا لکھا ہوا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ مجھ سے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی گے جس ویڈیو میں انہوں نے مجھے لکھ کر دیا کہ آپ نے یہ بولنا ہے اس ویڈیو میں تھا کہ میں مطلب کہ ناصر مدنی صاحب نے کہا کہ میں ناصر مدنی اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے ایک بچے سے زیادتی کی اور جس کی سزا مجھے یہ دی گئی ہے جس کے بنیاد پر مجھے مارا گیا ہے اور میں اپنے گناہ کا اطراف کرتا ہوں اور آئندہ میں اسی غلطی نہیں کروں گا اس طرح کی باتیں ان سے ریکارڈ کروائی گئی ناصر مدنی صاحب کی بہت ساری تنزو مزاہ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی جاتی ہیں جن میں وہ مطلب کہ کسی بھی نئے ٹاپک یا ٹرینڈ پر ہنسی مزاہ کر کے سب کچھ بیان کر دیتے ہیں لوگوں کی اصلیت بتا دیتے ہیں عورت مارچ ہو یا کسی بھی قسم کا کوئی بھی واقعہ ہو اس بارے میں ان کی ویڈیو آ جاتی ہے لوگ بہت زیادہ ان کو پسند کرتے ہیں سوشل میڈیا پر ان کی بہت ساری ویڈیوز لوگ وائرل کرتے ہیں لوگ شیئر کرتے ہیں لوگ پسند کرتے ہیں ویمز بھی بناتے ہیں ان پر لیکن یہ ہے کہ اب جو واقعہ پر شاید ہمیں اس کی مضامت کرنی چاہیے کیونکہ یہ بہت غلط ہے اور ناصر مدنی صاحب چلیں وہ ان کا اپنا فیل ہے کہ وہ کس طرح لوگوں کو تنزمزا اور کس طرح تنز کرتے ہیں لوگوں پر مزاہ میں کرتے ہیں یا سیریس میں کرتے ہیں وہ ان کا اپنا فیل ہے تو شاید یہ بہت غلط ہوا ہے ان کے ساتھ ابھی اس سے متعلق مزید ہے تو ہمیں نہیں پتا کہ کنوں نے ان کے ساتھ ایسا واقعہ کیا اور ان کے ساتھ کیا ہوا اور کیا مزید نہیں ہوا جتنی انفارمیشن ہم تک ابھی پہنچی تھی ہم نے آپ سے شیئر کی مزید بھی اگر کوئی ویڈیو یا اپ ڈیٹ ہم تک پہنچے گی ہم آپ سے شیئر کر دیں گے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ موجود گھنٹی کے انشان کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو باس آنی مل سکے اگر آپ کو ہمارا چینل پسند ہے یا ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں